الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیائی والمرسلین وعلى آلہ وآسابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین اما بعد خیر مقدم ہے ناظرین آپ کا اس پروگرام میں یہ پروگرام ہمارا احترامِ ائمہ اس مقصد کے تحت رکھا گیا ہے کہ آج کے زمانے میں مسلمانوں کی ملی انتشار سے ملتِ اسلامیہ زبردست نقصان سے دوشا رہا ہے اتفاق و اتحاد دور دور تک ڈھونڈے سے نظر نہیں آ رہا ہے اور اختلاف ہے گھر گھر میں موجود ہے اور دشمنانِ اسلام تاک میں بیٹھے ہوئے ہیں موقع ملے اور ملتِ اسلامیہ پر بھوکے کتلوں کی طرح سے جھپٹ پڑے ایسے میں اگر ہمیں واقعی اسلام سے محبت ہے رسولِ اکرم سے محبت ہے قرآنِ عظیم کی عظمت ہمارے دلوں میں ہے حدیثِ نوی کا احترام ہمارے دلوں میں ہے امامانِ دین مجتہدین اور فقہِ عظام کا اگر ہم احترام کرتے ہیں تو ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم ان باتوں کو جانیں سمجھیں جو باتیں ہمیں متحد کر سکیں اور جن باتوں کی وجہ سے ہمارے درمیان اختلاف ہو رہا ہے ہماری طبیعتوں میں ایک دوسرے کی عداوت پیدا ہو رہی ہے ان باتوں کو ہم دور کرنے کی کوشش کریں ملتِ اسلامیہ ایک ہی ملت ہے بہت ساری ملتیں نہیں ہیں جہ سدھِ واحد ہے ایک جسم ہے یہ امتِ محمد کا اس کی تجزی کرنا اس کو کٹ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا یہ بہت بڑا جرم ہے یہ ملتِ اسلامیہ کو تباہی سے دوچار کرنے کے مترادف ہمارے زمانے میں بہت سارے لوگ جو زمانے کی روش کو دیکھ رہے ہیں حالات پر جن کی نظر ہے جو چاہتے ہیں مسلمانوں میں اتحاد ہو جائے اپنی کم علمی کی وجہ سے جہالت کی بنا پر دین کا علم نہ ہونے اور تاریخِ اسلام سے نہ واقفیت کی بنا پر کبھی حدیث کے خلاف زبان درازی کرتے ہیں کہ احادیث کی وجہ سے مسلمانوں میں اختلاف ہے ایک حدیث میں ایسا ہے ایک تعلیث میں ایسا ہے اور کبھی امامان دین پر الزام تراشی کرتے ہیں ان اماموں نے جھگڑا پیدا کر دیا ہے دین تو ایک ہی تھا سب رسول کو مانتے تھے یہ امام بیچ میں سے کہاں سے آگئے ان کی وجہ سے امت میں اختلاف ہو گیا کچھ اور لوگ ہیں وہ علماء کرام پر اپنے غصہ نکالتے ہیں لیکن حقیقت کیا ہے وجہ کیا ہے ہونا کیا چاہیے کیا ان لوگوں کا یہ الزام یہ بہتان کیا حدیثوں کی وجہ سے اختلاف ہوا ہے امامان دین کی وجہ سے ہوا ہے یہ علماء لڑا رہے ہیں صحیح ہے ہمارا دل گواہی دیتا ہے کہ ان میں سے کوئی بات درست نہیں ہے ہمارے امام اسلام کے سچے ہمدرد خیرخواہ اور خادم تھے ان کی ذات سے اسلام کو رتی بھر نقصان پہنچے ہم اس کا تصور بھی نہیں کرتے جن لوگوں نے اپنی زندگیاں لگا دی عائش و آرام تجدیہ دنیا کے تمام قسم کے عائش و آرام کو لات مار دی تنگی سے ترشی سے پریشانی سے مسیبت سے گزر بسر کر کے دین کو اس کی اصلی حالت میں رکھنے کے لیے بھرپور کوششیں جن لوگوں نے فرمائی ان پر یہ الزام لگانا کہ ان کی وجہ سے اسلام میں اختلاف پیدا ہوا ہے بہت بڑا چرم ہے اور بہت بڑا ظلم ہے پچھلے اپیسوڈ میں ہم نے آپ کو بتلایا تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے زمانے میں بھی کبھی کبھی اختلاف ہو جاتا تھا کسی فرمان کے سمجھنے میں جو صحابہ کرام کیا کرتے تھے اس بات کو رسول اکرم کی خدمت میں لے جاتے تھے آپ فیصلہ فرماتے سب لوگ راضی ہو جاتے آپ بتا دیتے مسئلہ یہ اختلاف کرنے کی ضرورت نہیں ہم نے اس سلسلے میں ایک دو واقعات بھی آپ کو بتلائے تھے لگے ہاتھوں ایک واقعہ اور ذکر کر دیں صحیح حدیث میں یہ بھی ذکر موجود ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابہ ایک سفر میں نکلے ایک صاحب کو غسل کی حاجت ہو گئی صبح اٹھے اب جہاں پر تھے پانی تھا نہیں کیا کریں اب غسل کی حاجت ہے نماز کیسے پڑھیں اور نماز پڑھنا ان کے لئے بہت اہم تھا آج کل ہمارے زمانے میں تو نماز کی کوئی خاص اہمیت نہیں لیکن ان کے لئے مسلمان رہنے کے لئے نماز پڑھنا ضروری تھا مسلمان ہو اور نماز نہ پڑھے یہ بات ان کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھی آج کل ہمارے زمانے میں دو چار سال نہیں دس بیس سال بھی کوئی آدمی نماز نہ پڑھے نہ وہ نام اس کا مسلمان ہو جیسا ہو پھر بھی وہ مسلمان مانا جاتا ہے صحابہ کرام اس کو مسلمان نہیں مانتے تھے اس لئے وہ نماز چھوڑنے کا تصور ہی نہیں کرتے تھے اب کیا کریں ساتھیوں سے پوچھا کہ بھی ایسا ایسا ہو گیا کیا کریں کچھ لوگوں نے کہا کہ بھئی ہمیں تو پتا نہیں اور یہ بھی صحابہ کرام کی حسن عادات میں سے تھا کہ اگر مسئلہ ان کو معلوم نہیں ہوتا تھا تو فوراً اعتراف کر لیتے تھے کہ ہمیں اس کے بارے میں معلوم نہیں ہمارے زمانے کی طرح سے نہیں مسئلہ معلوم نہیں لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ کہیں گے ضرور ہمارے ہندوستان کے رہنے والوں میں بعض عادتیں بڑی عجیب اور بڑی خراب بھی ہیں یہاں جس آدمی نے طب کا مو نہیں دیکھا طب کی توے سے واقف نہیں ہے ڈاکٹر دی کی ڈال سے واقف نہیں ہے لیکن آپ بتائیے کوئی پریشانی فوراً نسخہ آپ کو دے دیں گا ایسے ہی کچھ لوگ دینداروں میں ہیں کوئی بھی مسئلہ آپ پیش کیجئے یہ اپنی رائے ضرور دے دیں گے صاحبہ اکرام ایسے نہیں تھے وہ خاموش رہتے دیکھیں نہیں معلوم ہیں بس نہیں معلوم ہے تو نہیں معلوم اس میں کیا ہوا لیکن آج کل ہمارے زمانے میں آپ کی اتنی بڑی داڑی ہے اتنی ٹوپی لگاتے ہیں اتنے دنوں سے مسلمانوں کے ساتھ پھرتے ہیں جماعت میں جاتے ہیں آپ نماز پڑھتے ہیں خدوا سنتے ہیں آپ نے کتاب پڑھی ہیں آپ اردو جانتے ہیں فلاں جانتے ہیں آپ کو مسئلہ نہیں معلوم ہیں یہ سب سوچ گے کہ لوگ کیا کہیں گے ہمیں مسئلہ نہیں معلوم ہیں لہذا ضرور بتا دیں گے صاحبہ اکرام رضواللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی حالت ایسی نہیں تھی وہ اگر نہیں معلوم ہوتا تھا تو کہہ دیتے تھے بھی ہمیں نہیں معلوم ہیں تو ان صاحب نے کیا کیا ان کو تیمم کا مسئلہ تو معلوم تھا کہ اگر کہیں پر پانی نہ ملے اور نماز پڑھنا ہے تو آپ تیمم کر لو زمین پہ ہاتھ مار کے اس میں اور مو پر پھیر کے تیمم کر لو اتنا کافی ہے لیکن اگر غسل کی حاجت ہو تب کیا کرنا چاہیے یعنی مسئلہ معلوم نہیں تھا ان کو تو انہوں نے کیا کہا سوچا کہ جیسے ہاتھ مار کے مو پہ اور ہاتھ پہ مل لینے سے وضو کا کام چل جاتا ہے تو نہانے کا کام لوٹ لگا لی جائے مٹی میں اس سے چل جائے گا یہی سوچ کے انہوں نے لوٹ لگا لی اور پھر نماز پڑھ لی واپس ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سب سے پہلے جا کر یہی مسئلہ رکھا کہ اللہ کے رسول ایسا ہو گیا تھا اور ہم نے یہ کیا آپ نے فرمایا اس کی کیا ضرورت تھی بھائی جیسے وضو کے لیے تیمم کر لیا جاتا ہے ایسے ہی غسل کے لیے بھی تیمم کافی ہے بس نیت کرنا ضروری ہے اس میں نیت کرتے ہیں آپ وضو یعنی تہارت سغرا حاصل کرنے کی نیت کرتے ہیں آپ غسل کے لیے آپ تہارت کبرا کی نیت کریں کہ پروردگار میں تیمم کر رہا ہوں اپنے پورے جسم کو پا کرنے کے لیے لوٹ لگانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی یہ دیکھئے صحابی نے اپنے طور پر جو کچھ مناسب سمجھا وہ کیا کچھ اور لوگ بھی ساتھ میں تھے کسی نے ان پر اعتراض نہیں کیا یہ کیا کر رہے ہو میں اس کے کیا فائدہ ہے یہ بیکاری ہے فرسودہ ہے یہ ایسا ہے ویسا ہے جیسے ہمارے زمانے میں مسئلہ آپ کو جب معلوم نہیں ہے تو آپ خاموش رہیے یہ ہے وہ ہے ایسا ہے ویسا ہے کیوں کر رہے ہیں صحابہ اکرام رسول اکرم کی خدمت میں گئے آپ نے مسئلہ بتلا دیا بات ختم ہوئی ایسے ہی صحابہ اکرام کے درمیان جب تک آپ تھے بڑے سے بڑا مسئلہ پیدا ہوا آپ نے حکم فرما دیا سب لوگوں نے اپنی اپنی بات واپس لے لی اور آپ کی بات مان لی آپ دنیا سے تشریف لے گئے جانے کے بعد سب سے بڑا مسئلہ جو صحابہ اکرام کو درپیش ہوا مسئلہ تھا خلافت کا آپ کا خلیفہ کون بنے آپ کے بعد کون خلیفہ ہوگا مہجر کہتے تھے چونکہ رسول اکرم مہاجر تھے اس لیے آپ کا خلیفہ مہاجر ہی میں سے ہوگا انصار نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ کو ہم نے یہاں مدینہ میں پناہ دی اپنے گھر دیئے اپنے باغات دیئے جو کچھ بھی ہمارے پاس تھا آپ لوگوں کے لیے مہاجرین کے لیے ہم نے دیا اسلام کی ہم نے مدد کی اس وقت جب اسلام کو سر چھپانے کی کوئی جگہ نہیں مل رہی تھی تاب ہم نے اپنے خون پسینے سے اسلام کو سینچا اور آج جب اسلام کو کچھ شان و شوقت حاصل ہو گئی ہے تو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ خلیفہ مہاجرین میں سے ہوگا انصار کیا کہنا تھا کہ انصار میں سے بنے گا ایک تیسرا جروح پیدا ہوا انہوں نے کہا منہ امیر انہوں نے منکو امیر بھئی ایسا کر لو ایک امیر انصار میں سے کر لو ایک مہاجرین میں سے کر لو مظاہر تو یہ وقتی حل تھا لیکن یہ حل نہیں تھا یہ اور مشکل تھی دو امیر رہیں گے کس کی بات مانی جائے گی کس کی چھوڑی جائے گی آپ اسی میں لڑ لڑ کے ختم ہو جائیں گے بات بہت بڑھ گئی یہاں تک بڑھ گئی کہ تلواریں نکل آئیں ایک دوسرے کا سر قلم کرنے کے لیے اللہ احمد کر یہ کون لوگ تھے جنہوں نے اپنی جہان قربان کی بچے قربان کی ہے اپنا گھر بار اسلام کے لیے لٹایا اپنی عورتوں کو بیوہ بنوایا اپنے بچوں کو یتیم کرایا اسلام کے لیے اپنا تن مندھن ساپ کچھ نیچاور کر دیا آج ایک مشکل گھڑی میں ایک دوسرے کی گردن کاٹنے کے لیے تیار ہیں جو آج تک بھائی بھائی تھے شیر و شگر تھے ایسے میں حضرت ابو کا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو باہر گئے ہوئے تھے مدینہ کے وہ مدینہ میں تشریف لائے لوگوں نے بتلایا آپ کہاں تھی یہاں صحابہ کرام میں بہت زبردست اختلاف ہو گیا ہے لوگ تلواریں میان سے باہر لے کر ایک دوسرے کا سر قلم کرنے کے لیے تیار ہیں کیا ہوا کس بات پہ اختلاف ہو رہے اس بات پہ کہ خلیفہ کون بنے گا آپ آئے پہلے سب سے پہلے رسول اکرم کے حجرے شریفہ میں گئے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم چار پائی پر اور روح انور ڈھکا ہوا ہے چادر ہٹائی بیشانی مبارک کا بوسہ لیا تبتہ حین و تبتہ میتن لن یجما اللہ علیہ کا موت تطین یہ سب کچھ فرمانے کے بعد پھر مسجد میں تشریف لے گئے جہاں پر صحابہ کرام جماعت ہے اور ان مسائل پر جھگڑا کر رہے تھے سب سے پہلا جھگڑا تو اسی بات پر ہو رہا تھا کہ آپ کا انتقال ہوا یا نہیں ہوا آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا اور اعلان کیا اگر اللہ کو مانتے تھے اللہ کی عبادت کرتے تھے تو دیکھو اللہ کو کبھی موت نہیں آئے گی وہ ہمیشہ رہے گا حی و قیوم ہے اور اگر عبادت تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے تھے تو یہ جان لو کہ آپ کی وفات ہو گئی یہ فیصلہ تھا صدیق ایک برکی طرف سے حضرت عمر فاروق جیسا جیدار سمجھدار فہم و فراست کا مالک وہ بھی اس مسئلے میں الجھا ہوا تھا تلوار ہاتھ میں تھی کسی نے کہا اللہ کے رسول کا انتقال ہو گیا تو سر قلم کر دوں گا برداشت کیسے ہو گیا اللہ کے رسول ہمیں چھوڑ کے چلے گئے غم دکھ تکلیف پریشانی لیکن حضرت ابو کے صدیق کا خطبہ سنا تلوار میان میں ڈال لی اب مسئلہ خلافت کا شروع ہوئے حضرت ابو کے صدیق نزی اللہ تعالیٰ عنہو نے صحابہ کرام تو جمع ہی تھے حضرت عمر فاروق نے کچھ کہنا چاہا تو آپ نے مٹا دیا بیٹھ جاؤ آپ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد پہلے انسار کی تعریف فرمائی ان کی خدمات کا تذکرہ کیا انہوں نے اسلام کے لیے کیا قربانیاں پیش کی ہیں ان کا درجہ اور مرتبہ اسلام میں کیا ہے یہ سب کچھ بہن فرمایا پھر اس کے بعد آئے اس طرف کہ مہاجرین کا کیا یوگدان ہے اور پھر فرمایا دیکھو جس نبی کی تعلیبات سے ہمیں آپ کو اسلام کی دولت ملی ایمان کی دولت ملی اس کا فرمان یہ ہے الْاِئِمَّةُ مِنْ قُرَيْش امام قُرَيْش سے ہوگا اور اس بات کو بھی سمجھ لو کہ دیکھیں عرب کی جو صورتحال ہے قُرَيْش کی سیادت اور قیادت ان کی سرداری عرب کا کوئی قبیلہ انکار نہیں کرتا سم مانتے ہیں اس کی فضیلت کے قائل ہیں پہلے سے قائل ہیں سارے قبیلے کیونکہ یہ بیت اللہ کے خدمت گزار ہیں تو قُرَيْش کی سیادت اور قیادت پر کوئی اعتراض نہیں کرتا لیکن اگر ہم انسار میں سے بنا دیتے ہیں کسی کو امیر یا خلیفہ تو عرب کے سارے قبیلے انسار کی خلافت کو تسلیم نہیں کرے کیونکہ انسار کو وہ درجہ حاصل نہیں تو ایک تو اللہ کے رسول کا فرمان دوسرے موجودہ صورت حال اس صورت حال کے تقاضی یہ ہے کہ مہاجرین میں سے خلیفہ ہونا چاہیے رسول اکرم کا فرمان مہاجرین میں سے خلیفہ ہونا چاہیے یہ ہے ابو عبیدہ بن الجرہ امین حاذی الامہ اس امت کے امین ہے اور یہ ہیں حضرت عمر فاروق اور یہ ہے فلان اور یہ ہے فلان کچھ صحابہ اکرام کا مہاجرین میں سے تعرف کر آیا کہ ان کی اہمیت جانو سمجھو اور ان کے حد پر بیعت کر کے ان کو خلیفہ بناو وہ یہ سب بات بیان ہی کر رہے تھے کہ اچانک حضرت عمر فاروق کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد کہا کہ آپ کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا خلیفہ کیسے بن جائے گا اور ان کا ہاتھ زبردستی پکڑ کے اور کہا کہ میں بیعت کرتا ہوں خلافت کیا آپ کے ہاتھ پر اور اس طرح پھر دیگر مہاجرین نے بھی بیعت کی پھر تو ایکے بعد دیگرے ایکے بعد دیگرے مسئلہ ختم ہو گیا کیا تھا تلوارے میں ان سے دکھنی ہوئی تھی ایک دوسرے کو قتل کرنے جا رہے تھے اگر اختلاف باقی رہتا تو اسلام اپنے گہوارے ہی میں میٹھے ہی سو جاتا ہم تک نہ پہنچتا اسلام لیکن رسول اکرم کا ایک فرمان ایک ذرا سا ٹکڑا العیمت من قریش اتنے بڑے اختلاف کو دور کرنے کا ذریعہ بن گیا اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے صاحبہ اکرام رضواللہ تعالی علیہم اجمعین کا طریقہ راستہ روش یہ تھی کہ رسول اکرم کے فرمان کے مقابلے میں کسی کی بات کو کوئی اہمیت حاصل نہیں ہے انسار میں جو حضرات امارت کے دعوے دار تھے وہ کی معمولی نہیں تھے ہمارے امامان دین محدثین بزرگان دین ان صاحبہ اکرام کے مقابلے میں ان حضرات کی کوئی حصیت نہیں ہے مقابلے میں ہر ایک کی اپنے اپنے زمانے کے اعتبار سے بڑی اہمیت ہے بڑی فضیلت ہے لیکن اگر مقابلے کی بات آ جائے کہ صاحبہ اکرام کے مقابلے میں ایک انساری صاحبی کو کھڑا کر دیا جائے بڑے سے بڑا ایک نہیں سائکڑوں پیش کر دیا جائے سائکڑوں مل کر بھی ایک صاحبی کے درجے کو نہیں پہنسکتے وہ درجہ صاحبہ اکرام کا لیکن دیکھئے رسول اکرام کا ایک فرمان مل گیا جھگڑا ختم اب یہ بات ہمارے سامنے واضح ہو گئی کہ صاحبہ اکرام دلیل کے مقابلے میں کسی کی رائے کو نہیں مانتے تھے کیونکہ یہ جو صاحبہ اکرام رائے دے رہے تھے انسار میں سے یا مہاجرین میں سے کہ فلان کو فلان کو یا ایسا کر لو یا جو کہہ رہے تھے کہ ایک امیر ادھر سے ایک امیر ادھر سے بنا لو یہ حضرات بھی بڑے پائے کے تھے ان کی رائے کی بھی بڑی اہمیت تھی لیکن رسول کا فرمانہ جانے کے بعد کسی کی رائے کی کوئی اہمیت نہیں رہی یہی طریقہ تھا صاحبہ اکرام کا یہی طریقہ تھا تابعین اعظام کا اور یہی طریقہ تھا امامان دین کا تو ہم درمیان سے تابعین کے سلسلے میں بہت سارے واقعات ذہن میں ہیں کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں سچے واقعات صحیح واقعات ہیں لیکن ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہوئے ان کو چھوڑ دیتے ہیں بات کرتے ہیں امامان دین کی امامان دین امامنا وسیدنا الامام الفقیه نُعْمان بن السابط الكوفی رحمت اللہ علیه الامام الفقیه محمد بن ادریس الشافعی الامام الفقیه مالک بن عنس المدنی رحمت اللہ علیه والامام الفقیه احمد بن حنبل رحمت اللہ علیه یہ چاروں امام اور ان چاروں اماموں کی زخیم زخیم سوان حیات ایک آدمی نے نہیں سائکڑوں لوگوں نے لکھی ہیں ان سے عقیدت اور محبت رکھنے والوں نے لکھی اور بعض وہ لوگ جن کو عقیدت اور محبت نہیں ہوتی لیکن مورخ ہوتے ہیں اس اعتبار سے تاریخ کو کھنگال کر اپنے انداز میں لکھتے ہیں ان امامان دین نے چاروں نے طریقہ کس کا اختیار کیا چاروں کا طریقہ کیا تھا اصول کیا تھے تو ناظرین اس اپیسوڈ کے اختتام کو ہم پہنچ گئے ہیں بات ہماری ابھی پوری نہیں ہوئی ہے آپ دیکھتے رہیے آئی پلس اور تیسرے اپیسوڈ میں ہم آپ کو یہ پوری بات پوری حقیقت جو ہم بتانا چاہتے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ میرے Francه موسیقین موسیقین جا دer جمaltro چیزے موسیقی بات حاجد